ڈالر کی قیمت تقریباً 286 to 290 روپیز ہے بانگلہ دیش کی بات کریں تو بانگلہ دیش میں ڈالر کی قیمت 90 روپیز کے برابر ہے جبکہ انڈیا میں ڈالر کی قیمت تقریباً 82 to 85 روپیز کے ایکول ہے لیکن ابھی پاکستان کے سابقہ پرائم نیسٹر نواز شریف صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جیسی اس ٹیم کنڈیشن چل رہی ہے اس کو لے کر چلیں گے تو آنے والے ٹائم میں پاکستان میں ڈالر 500 روپیز کا ہو جائے گا پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے انڈیا ڈالر پر کنٹرول کر رہا ہے بانگلہ دیش ڈالر پر کنٹرول کر رہا ہے جبکہ ہم یہاں پر یہ خبر سن رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں 500 کا ڈالر ہو جائے گا اگر سری لنکا کی بات کریں تو سری لنکا انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے انڈین کرنسی یوز کر رہا ہے رشیہ اس حوالے سے سوچ رہا ہے ملیشیا نے انانونس کر دیا ہے کیا ہمیں بھی اس سیچویشن میں مشکل کی سیچویشن میں اپنے ریلیشن انڈیا کے ساتھ بہتر کرنے چاہیے ہم سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو اس ٹائم پاکستان میں کنڈیشن چال رہی ہے اگر یہی کنڈیشن رہی تو ڈالر 500 تک جا سکتا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر مطلب آر ریڈی 300 کے راؤنڈ بورٹ جا چکا ہے پاکستان کی پبلک اس ٹائم پریشان ہے اس ٹائم جو خبر آ رہی ہے کہ پانچوں تک بھی جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں انہوں نے بات کافی حتک ٹھیک کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے اکانومیسٹ ہیں جو ہمارے پلیننگ کرنے والے ہیں ان کی کوئی بھی جو پلیننگ ہے وہ ہمارے کنٹری کے لیے نہیں ہے دیکھیں جب بھی آپ کا ڈالر اوپر کنٹری کے لیے نہیں ہے پھر کس کے لیے ہے میں بتاتا ہوں نا کہ دیکھیں جب بھی ڈالر اوپر جاتا ہے آپ کی اکانومی ڈاؤن پل کرتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے امپورٹ ایکسپورٹ یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب سے اہم رول پلے کرتی ہیں جب ہم کیا کرتے ہیں ہم امپورٹ تو بڑھا رہے ہیں ایکسپورٹ نہیں بڑھا رہے ہیں اب جب ہم باہر سے چیزیں خریدیں گے ہمیں ڈالروں میں ادھر پے کرنا پڑے گا ڈالر تو ہمارے پاس نہیں ہے ایک یہ دو ارب ڈالر ہے اور جو ایکسپورٹ ہمیں بڑھانے چاہیے تھا کہ باہر سے ڈالر آئے جیسے کہ عمران خان نے ایک انشیائیٹیو لیا تھا کہ وہ روچن ڈیجیٹل سکیم والا کہ اس کے طرف باہر سے ڈالر آنا سٹارٹ ہو گئے تھے ابھی دنیا میں جو بھی کنٹریز خاص طور پر ایشیا کی بات کریں ہو رہی ہیں یا ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہیں ان کی ایکسپورٹ باہر رہی ہے انڈیا نے ریسنٹی انناؤنس کر دیا ہے کہ ٹونٹی تھرٹی تک وہ ٹو ٹریلین کی ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ بہت 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 بات ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے امپورٹ ہم چاہیے یہ کہ ہم امپورٹ کم کریں کہ ہم دیکھیں پتی چاہے ہیں اس کی قیمت دو ہزار سے اوپر چلے گی اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر جو ہمارے پاس ہل اریاز ہیں بہت بہترین جگہ ہے اس پر ہم اپنی جو پتی چاہے جتنی ہماری ضرورت ہم اس کو پیدا کر سکتے ہیں مس مینجمنٹ ہے مس مینجمنٹ ہے جو دالے ہیں دیکھیں یہ ہم بہر سے امپورٹ کر رہے ہیں جو پاکستان میں ان کو کلٹیویٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے سندھ کے اندر اتنا کوئلہ ہے کہ اٹلیسٹ ایک سو پچاس بلین ٹن ہم ایلیکٹری سٹی پیدا کر سکتے ہیں اپنے کنٹری میں یعنی اگر ہم وہ ہی جسٹ اپنی ایلیکٹری سٹی پیدا کر لیں تو اس سے ہماری ایکونمی بھی اوپر چلی جائے گی اس سے جو ہم چیزیں بہر سے جیسے ہم پیٹرول ایمپورٹ کر رہے ہیں ہم اسی طرح فارزمپل ہم کیا کریں ہم جب وہ اپنی ایلیکٹری سٹی پروڈیوز کریں گے ہماری خود بھی یوز کریں گے اسے ایکسپورٹ بھی کریں گے اور جب سب سے بڑی بات جو ہم پیٹرول اتنا باہر سے لیتے ہیں اتنا مہنگا لے رہا آج سب سے بڑا فیکٹر پیٹرول کا ہے نا پیٹرول مہنگا ہوتا ہے ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے تو جب ہم خود ایلیکٹری سٹی پروڈیوز کریں گے اسے ہم جیسے ہماری موٹر بائکس ہیں ویکلز ہم ان کو الیکٹری سٹی پر لے کر آئیں گے تو دیفنیٹلی پیٹرول کا جو ہے وہ یوز اوپ کم ہو جائے گا تو اسے ہماری کونمی اوپر جائے گی اچھا عمران حان صاحب اکثر اپنی سپیچ میں اکثر نہیں بلکہ تقریبا جب بھی سپیچ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کی کونمی گروہ کر رہی ہے اور اس کی یہ ریزن ہے وہ ریزن ہے انڈیا کی فورن پالیسی بہتر ہے انڈیا کی جو ان سے ڈیموکریسی کا فیہ تک بہتر ہے کیا کہنا چاہیں گے انڈیا اگر گروہ کر رہا ہے اس کی کونسی ایسی پالیسی ہے جو ہماری پبلی کو یا ہماری گورنمنٹ کو نہیں پتا چال رہی وہ ہم ایڈاپٹ کریں یا فالو کریں یا اس طرح کا کچھ کیا جائے آپ نے بہت اچھا کوششن کیا ہے آپ نے بہت اچھا کوششن کیا ہے کہ ہمارے انہوں میں فرق کیا ہے اب سیونٹی فائیو جیئرز ہو گئے ان کو بھی ازاد ہوئے ہمیں بھی یعنی ایک دن کا فرق ہے وہ بھی ایک دن ہماری ہیسٹری میں بتا چاہتے ہیں ہیسٹری میں دیکھیں سب سے بڑا اس میں ڈراب بیک ہے کہ ادھر سپریشن آف پارز ہے کہ جو اگزیکٹیو ہے انہوں نے اپنا کام کرنا ہے انتظامیاں جو ہے اگزیکٹیو ہے عدلیہ ہے جتنے بھی انسٹیٹوشن سے سپریشن پار ہے ہر ڈپارٹمنٹ خود اتھاریٹیو ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنے اپنی جگہ پر رہ کر آئین اور قانون کے دارے میں کوئی بھی ہے ہمارے اندر اتنی انوالومنٹ ہے وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو وہ چاہے کوئی بھی ہو ایک نیوٹرلی میں بات کر رہا ہوں تو وہ انوالومنٹ کی وجہ سے جو ادارے ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں وہ ہمارے ہاں بزنسمن ادھر کیوں نہیں آتے کہ اب انہیں فورن انویسٹرز کیوں نہیں آتے انہیں دس دس جگہ پر لوگ بلیک میل کرتے ہیں مزد کے ساتھ اس میں چاہے میڈیا ہو اس میں چاہے بڑے بڑے گروہ ہوں وہ کوئی بھی ہوں تو جب ان لوگوں کو اتنی بلیک میلنگ ہوتی ہے تو وہ نہیں آتے دوسری سائیڈ پہ جو انڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ جو فورن انویسٹر آتے ہیں انہیں پراپر انڈیا کے وہاں کے جو ان سے بزنسمن ہے دیکھیں جب آپ فسلیٹیٹ فسلیٹیٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں آپ سب سے پہلے کسی نے کوئی بزنس سیٹ کرنا ہے کسی نے کوئی کمپنی رجیسٹر کروانی ہے سی سی پی میں تو آپ آن لائن سسٹم کریں کسی کو یہ دفتروں کے دھکے لائنوں کے دھکے اسے دیکھیں نا لائنوں میں لگ کر اسے پیسے دینے پڑے یار یہ میرا یہ کروا دو میری افی آن لائن سسٹم ہو آپ آسانیاں پیدا کریں مجھے یہ بتائیں کوئی بھی کنٹری اپنے نیبر کے ساتھ ریلیشن خراب رکھ رکھ کے آگے بہتری کی طرف جا سکتی ہے نہیں جا سکتی دیکھیں اس کے لیے ہم نے پچتر سال میں سوائے چینہ کے کون سا ایسا ہمارا نیبر ہے جس کے ساتھ ہمارے ریلیشن بہتر ہے دیکھیں میں میں اس کے لیے آپ کو بالکل سمپل یہ کہوں گا کہ نیبر ہو آپ کے نو ڈاؤٹ اختلافات چاہے ہمارے کوئی بھی ہوں وہ کشمیر ایشو ہوں وہ ڈا وارٹر ڈسپیوٹ ہوں ان کو آپ ایک پلیٹ فارم پر یہ جیسے مرضی سولف کریں لیکن جو ٹیبل ٹاک کریں جیسے مرضی کریں لیکن جو آپ کی ایکونمی ہے جو آپ کی ایمپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ جتنی دیکھیں آپ نے ایران کی بات کی یقین کر لیں آج بھی ایران سے اگر ہم پیٹرل لیں پندران پہ پاکستانی لیٹر ملے گا افغانیستان افغانیستان سے اگر ہم کوئلہ لیں تو کیا بات ہے کوئلہ دیکھیں افغانیستان سے لیں بلکہ الحمدللہ پاکستان میں ون ففٹی بلین ٹن کوئلے کے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا جو فیٹسن فگرز ہاں مطلب جس سے ہم ابھی تک ورک کر رہے ہیں اور انڈیا دیکھیں اس کے بعد ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں سبزیاں لے سکتے ہیں مسالے لے سکتے ہیں اور بھی بہت سب سے بڑی بات ہے کہ ایران سے پندران پہ صرف پندران پہ لیٹر جو آج ہر پاکستانی تین سو رپے جو ہے نا آج تین سو رپے پیٹرل خرید رہے ہیں میری خبر کے مطابق ابھی جو ایران سے پیٹرول سمگل ہو رہا ہے وہ ستاران پہ لیٹر ابھی بھی یہاں پہ آ رہا ہے دیکھیں ستاران میں کہتا ہوں ہمیں اگر سو رپے بھی ملے ستاران کے وجہ تو ہم ایک سو پچاس دیں پچاس رپے آپ ٹیکسیز لگا لے تو ون پیفٹی تک ریزن ہے یہ وجہ کیا ہے مطلب مجھے لیٹس پوز پتا ہے کہ ستاران رپے لیٹر یا بیس سو پچاس لگا لیں جتنا بھی پچاس رپے لیٹر ہم آئے لے سکتے ہیں پھر ہم کیوں تین سو کا وجہ کیا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ پبلی کو سمجھ میں نہیں آ رہی کس کا پریشر ہے کس کا ڈار ہے انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کا امریکہ کا پریشر ہے دیکھیں یہ ایک کومن سی بات ہے جو آپ کو روزی روٹی دیتا ہے جو آپ کو امداد دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں ہم لوگ پھر انہی کے غلام ہوتے ہیں یہ ایک نیچرلی فنومن ہے اگر ہم نے ان سے ازادی لینی ہے تو ہم اپنی فورن ازاد فورن پلیسی بنانا ہوگی کیونکہ جب ہم بلکل انٹیپنڈینڈ ہو کر دیکھیں ہم الحمدللہ ایٹمی پاور ہیں ایک بڑی چھوٹی سی اگزمپل ہے کہ جپان دیکھیں دو بمپ کھا کر انیس سو پنتالیس میں ان پر دو ایٹمی بمپ گی رہے ہیں وہ کھا کر بھی دنیا کی ٹاپ فائیو ایکانومی ہے دنیا کی ٹاپ فائیو ہم بمپ بنا کر ہم کدھر کھڑے ہیں کیوں ہمارے حکمران ہی اتنے بے حصہ ہیں جپان دو بمپ کھا کر دیکھیں ہیروشیما اور ناگساکی پر ایک چھے اگزت انیس سو پنتالیس اور ایک نو اگزت ان پر امریکہ نے بمپ گرائے ہیں انیس سو پنتالیس میں اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے ان بمپ کی وجہ سے جپان کے اندر آج بھی اپرشاکس ہیں کہ آج بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پہج ہوتے ہیں لیکن ان کی ایکانومی دیکھیں کہ آج بھی دنیا کی ٹاپ فائیو ایکانومی میں جپان کھڑا ہے اور ہم دیکھیں ہم ایٹمی پاور بند کر ہم بمپ نہ کر بھی ہم کدھر کھڑے اس کی وجہ کیا ہے ڈیفالڈ کے قریبے ڈیفالڈ کے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو نیوٹرلی بتاؤں کہ ہم ڈیفالڈ کر چکے ہیں مطلب انہوس صرف نہیں ہو رہا افیشلی انہوس نہیں ہو رہا اب دیکھیں یہ کیا کریں گے ان کی پریورٹیز کی ہیں اب ایک بلین ڈالر کے لیے ہمیں کتنے دکھے کھانے پڑ رہے ہیں آئی ایم ایپ سے وہ ایک وہ یہ کہہ رہے ہیں کبھی چائنا کو لے کر آو کبھی وہ کہتے ہیں عمران حان صاحب کو بیچ میں بٹھاؤ کبھی وہ کچھ کہہ رہے ہیں جی انہیں پتا نہ کہ نیکس پتا نہیں کس کی کیا یہ دیکھیں سب سے بڑا جو ہمارا فالٹ ہے وہ پولٹیکل انسٹیبیلٹی بھی ہے جب پولٹیکل انسٹیبیلٹی کنٹری کے اندر ہوتی ہے تچھ ہوتے ہیں تو میں ریسنٹلی ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا کہ نیئر ٹو فائیو ہنڈرڈ پیپل برین ڈرین برین ڈرین کی اکترم یوز ہوتی یعنی جو کابل لوگ ہوتے ہیں وہ باہر جا رہے ہیں کنٹری چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری جان کا ہمیں تو تحفظ ہے جنی جس کو دل کرتا ہے وہ جنسیاں پکڑ لیتی ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اس کا سب سے بڑا نقصان کسی ہو رہا ہم جیسے لوگوں کو پاکستان میں جو لائک لوگ ہیں جو ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں اچھا دماغ ہیں جو اچھا دماغ رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو یہاں سے باہر جاتے جائیں باہر جاتے دیکھیں اب اس کے لیے ہمیں پولیسیز بنانا ہوں گی ہمیں ایک پلیٹ فارم پر سب سے سے دنوں کو کٹھا بیٹھنا ہوگا آپ نے بولا کہ سی ایس ایس کے اس پیرنٹ ہیں تیاری کرتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ جو سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں وہ کرنٹ افیر سے کافی اویر ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیں جو ہمیں ہسٹری بتائی جاتی ہے کیونکہ ہسٹری کے اوپر ہی کسی بھی نیشن کی جو بنیاد ہوتی ہے اسے ہی آگے لے کر چلتے ہیں کیا ہمیں ہسٹری صحیح بتائی جاتی ہے دیکھیں ہسٹری کچھ نہ کچھ کم و بیش معاملات ہوتے ہیں لیکن اٹ لیسٹ ہمیں کچھ چیزوں کے ساتھ ایگری کرنا پڑتا ہے لیکن میں کہتا ہوں جب آپ کی اکانومی ڈیفالٹ کے قریب ہے حالات جیسے آپ ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیں وہ چاہے ہسٹری ہے وہ چاہے طریق ہے وہ کوئی بھی چیز ہے آپ ایک پلیٹ فرم پر آئیں اور صرف کس کے لیے آئیں ملک و قوم کے لیے آئیں پاکستان کے لیے آئیں ابھی ہمیں یہاں پہ آپ روٹی کپڑا مکان پہ لڑا رہے ہو چور چور پہ لڑا رہے ہو یار دنیا کتنے آگے جا چکی ہے دنیا کتنی تیزی سے گرو انڈیا کبھی لانگ ریج مزائل لانچ کر رہا ہے کبھی وہ کچھ کر رہا ہے اور میں نام اس لیے بار بار انڈیا کا لیتا ہوں کہ ہمیں مقابلہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں تو پھر ان چیزوں میں کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی وہ ٹکنالوجی میں آ کے نکل گئے یہ ہمیں کیوں نہیں میڈیا میں آ کے بتاتے جی دیکھیں یہ اگر لیٹس پوز کوئی وہاں سے بری خبر ہوتی ہے تو فٹا فٹ پورا ہمارا میڈیا جلاتا ہے اگر وہ لانگ ریج مزائل کو اگر وہ کرتے ہیں انٹروڈیوز کرواتے ہیں لانچ کرتے ہیں یہ ہمارا میڈیا کیوں نہیں بتاتا یہ کیوں نہیں بتاتا کہ وہ کتنی تیزی سے گرو کر رہا ہے یہ کیوں نہیں بتاتا کہ وہ دنیا کی پانچ ہی بڑی اکانومی بن چکے ہیں آنے والے ٹائم میں وہ تیسری اکانومی بننے چاہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں بتاتا کہ اس میں آؤ کمپیٹیشن دیکھیں یہ ہمارا سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ ان کی اور ہماری پریورٹیز کا فرق ہے وہ ان کی پریورٹیز کی ہیں آج بھی انڈیا کے اندر اتنی سپریشن آف پارز ہے ہائی ڈپارٹمنٹ اپنی اپنی جگہ کام کر رہا ہے دیکھیں انڈیا کے اندر 75 سالوں میں ایک بھی مارشل آنی لگا امرجنسی لگی تھوڑی تا امرجنسی آئی لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ ریزنس تھی ٹھیک ہے مطلب وہ لوجیکل ہی ریزنس تھی اندریا گندی سیب ان انیس سو پیجیتر میں لگائی تھی دو سال کے لیے بلکوی ٹھیک ہے تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی لیکن دیکھیں اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ جتنے ہمارے اوپر بیٹھے ہیں جن لوگ پولیسی میکر ہیں ہمارے حکمران ہیں ان کی پریورٹیز ملک بچانا یا ملک کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے اب یہ ایک سمپل بات ہے پی ٹی اے کی گورنمنٹ آئی انہوں نے نونلی کو وکٹمائز کیا اب پھر ان کی گوہ آگئے تو پی ٹی اے اب یہ ایک دوسرے کے لیے ہیں ایک دوسرے کو لڑ رہے ہیں اور پبلک کو بھی لڑا رہے ہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں ان کی پریورٹیز نہیں ہیں اب دیکھیں آپ امریکہ کے اب ہسٹری اگر دیکھیں ہسٹری روڈ ان کا جو بھی ایک وائس پریزیڈنٹ آتا ہے اٹلیسٹ وہ چار سال کے لیے تو آٹھ سال کے لیے ضرور کنزیکٹیو لی آتا ہے اس کے بجھے ایک لوجیک ہے میں سرچ کر رہا تھا کہ وجہ کیا ہے اب دیکھیں یہ جو بائیڈن آیا ہے یہ اوبامہ کے ساتھ دو دفر ہے آٹھ سال کیوں انہوں نے آٹھ سال اس کو کیوں رکھا ہے بیلنس آف پاور ہے نا جس کی وجہ سے بیلنس آف پاور اور یہ بھی دیکھیں نا ٹیکنیک کتنی اچھے کہ آپ آٹھ سال ایک بندے کو سسٹم میں رکھتے ہیں کہ وہ چیک کریں سمجھے آگے اس نے پوری دنیا کی جو سب سے بڑی امریکہ کونوی اس کو چلانا ہے اب ہمارے ہی دیکھیں ہمارا یہاں پہ تین سال ساڑھے تین سال گورنمنٹ کرنے کے بعد یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ میں تو آرنیا تھا مجھے پتا نہیں دیکھیں نا یہ ایک بہت بڑا بلنڈر کی ہے نا عمران خان صاحب نے جو اسمان بزدار کو میں ان کی ذات کے ساتھ مجھے اختلاف نہیں ہے نا عمران خان یا نا اسمان بزدار لیکن ان کا یہ ایک ایک ایکشن وسیم اکرم پلاس یہ پنجاب کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت بڑی زیادتی تھی ان کو خود حتیٰ کہ نہیں پتا تھا کہ میں نے کیسے سسٹم چلانا ہے اسمان بزدار صاحب تو ان کو بندہ چینج کرنا چاہیے تھا ابھی دو سوال صرف آپ سے کروں گا بڑا اچھا لگا جن سے بات کر کے اور ادھر سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پاکستان میں ایڈوکیٹڈ لوگ بھی مجود ہیں اور خاص طور پر جو سی ایس ایس کی تیاری کرتے ہیں وہ کافی زیادہ نالیج رکھتے ہیں اچھا سی ایس ایس کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے یہاں پر سب سے ٹاپ کلاس جو اگزیم ہے وہ سی ایس ایس ہے انڈیا میں آئی ایس کیوں سے ان کے ٹاپ کلاس ہے آپ نے شہر آئی ایس ہے آئی ایس ہے آئی ایس ہے آئی ایس ہے انڈیا سی وال سرپسیز ہوتا ہے آئی ایس آئی ایس ہے ٹھیک ہے اچھا وہ زیادہ مشکل ہے یا یہ ہمارے والا آپ کے دیکھیں تقریبا نی 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 یہ میں اس لیے پوچھ رہا نی نی کھنا انڈیا میں آج بھی ہمارے ہاں موسیلی ریٹھا سسٹم آج تک چل رہے ہیں میٹرک میں انٹر میں گریجویشن میں اور ہمیں آج تک ہم یہ ہی نہیں ڈسائیڈ کر سکے انگلیش ایک لیانگویج ہے یہ سبجیکٹ ہے مطلب یہ آج تک ہم ڈسائیڈ ہی نہیں کار سکے حالکہ ہم یہ سمتے جس کو انگلیش زیادہ آتی وہ پتہ نہیں کیا تو یہ جسٹک لینگویج ہے جس طرح ریبی کیا پنجابی ہے ہم انگلیش کے بنیاد پر کسی کی بھی کریڈیبلٹی کا اندازہ نہیں لگا سکتے پھر دیکھیں دوسری بات آپ نے سی ایس ایس افیسر کی بات کی تو پاکستان کے اندر جو یہ ڈان فالہ اس میں بہت بہت بڑا رول مازلت کے ساتھ بیوروکریٹس کا بھی ہے ہم تو اس کے اوپر پروگرام کر چکے ہیں کہ بھائی صرف فالیٹیشن کا کام نہیں ہے صرف اگر ہم بات کریں دوسری جو ادارے ہیں پاورفول ادارے ہیں ان کا نہیں اس کے اندر کافی حد تک ہمارے جو ان سے دوسری چیزیں ہیں وہ بھی انوالف ہوتے ہیں بیوروکریٹس ہیں وہ بھی بیچ میں کہیں نہ کہیں ذیمہ دار ہیں کہیں نہ کہیں نہیں ان کا بہت زیادہ رول ہے ایک پورے پروینس کی جو مشینری گورنمنٹ ہوتی ہے نا اس کو چلانے کے لیے بیوروکریسی کا رول ہے اب ہمارے ہم بیوروکریسی کی ترجیت وہ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کن کی آ رہی ہے ان کی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے اب نون لکھیا ہی تو انہوں نے اپنے سارے بندے لگا لی پی ٹی اے گیا ہی تو انہوں نے اپنے لگا لی ہم دعا کریں گے کہ آپ یہ ایکزیم کلیر کریں اور آگے آپ بیوروکریسی میں جائیں آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہے کہ آپ پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کے فیوچر کے لیے ایک لائن میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کیا پلان آپ لائیں گے میں اثر آپ کو بتاتا ہوں اگر اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا ایسا بیوروکریٹ کام کرنے گا اگر ایک بیوروکریٹ میں ایمانداری سے کہتا اگر وہ ایمانداری سے کام کرے تو وہ یقین کر لیں پوری سوسائٹی کو چینج کر سکتا ہے آپ دیکھیں کیسے ایک منٹ کے لیے میں بتاتا ہوں اب پاکستان کے اندر انفلیشن آیا ہے ٹھیک ہے مہنگائی ہوئی ہے اس کی کیا ریزن اگر افیشلی ایک رپاہ بڑھتا ہے تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہر بندہ دو سے تین پوائنچ دس تک بڑھا اس کی ریزن کیا ہے چیک انڈ بیلنس نہیں ہے جو ہمارے یہ ایسی سہبان ہیں ڈی سی سہبان ہیں کمیشنر ہیں تصیلدار نیپ جن کی یہ ڈیوٹیز ہیں پرائیس انڈ کنٹرول جنہوں نے چیک کرنا ہے آپ دیکھیں نا ایک ریڈی والے سے لے کر اگر آپ رمضان سے ایک دن پہلے خربوزہ سو رپا ہے اگلے دن دو سو پچاس ہے اس میں کون سی سینس آگئی ہے اس کی ریزن کیا ہے ان کا صور نہیں ہے چیک انڈ بیلنس نہیں ہے ہمارے ہاں اگر رولز انڈ رولز انڈ ریگولیشن جو ڈی سی ہیں جو اسری کے سے جن کی ایسی وغیرہ ہے وہ آگے ریڈی والے کو پوچھیں گے مہنگا کیوں کیا وہ یہ نہیں پوچھیں گے جس نے پیچھے مارکٹ میں سٹاک کیا ہوا ہے جو میڈل مین ہے جس نے زخیرہ کیا ہوا ہے جس نے سمجھ لیں بلیک میں یہ چیزیں رکھی ہیں اس کو پوچھا جائیں یہی تو بات ہے جن کی یہ ڈیوٹیز ہے پرائس اینڈ کنٹرول اب دیکھیں نا یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایسی کے یقین کر لیں اتنے اختیار آتا ہے کہ آپ کیوں میری سوچ ہے کہ وہ جو لوگ میڈل مین ہیں ان کو پکڑیں ان کے خلاف سخت کاروائی کریں آپ پانچ سات دس لوگوں کو سخت سزا دیں میں دیکھتا ہوں یہ کیسے نہیں نظام زیدہ ہوتا جب رول آف لاو رول سب کے لیے پھر ایک ہونا چاہیے آنے والے دو سال چار سال پانچ سال میں کوئی بہتری کی امید ہے ایک تو یہ اور دوسرے نمبر پر میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے ایسے پاکستانی سٹیزن کیسے پاکستان کو ہم گروہ کر سکتے ہیں کیسے پاکستان کے لوگوں میں ہم اویرنیس لاسکتے ہیں کہ یار ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں یہ نفرتوں سے یہ انڈیا دشمن یہ دشمن وہ دشمن اس سوچ سے آگے نکلنا ہے دیکھیں آپ نے دونوں ہی بہت اچھے کوئسٹن کی ہیں سب سے پہلی بات بینگ پاکستانی ہماری کیا ذمہ داری ہے ہمیں سب سے پہلے جو ہمارے رولز ہیں ان کو فولو کرنا چاہیے سب سے پہلی بات اگر ایک لائن ہے تو اس میں سب کو بھی لگنا چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے پھر ایوریون چھوٹ بی ایکوال اندائی اوف لاؤ ہر ایک کو قانون کی نظر میں برابر ہونا چاہیے ہر ایک کو فولو کرنا چاہیے کانسٹیٹوشن کو آئین کو یہ قانون ہے امیر کے لیے ہے ہی نہیں اور دوسرا آپ کا کوئسٹن تھا کہ ہماری ایکونمی دیکھیں اس کے لیے سب جتنے ہمارے ادارے ہیں پولیٹیشنز ہیں سب کو ایک پلیٹ فارم پر بیٹھنا ہوگا اور سب اس کے ساتھ ایک علماء اکرام کا بورڈ بھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہماری کنٹری کے اندر دیکھیں اب سود بہت زیادہ ہے جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں گے تو پھر آپ ایکونمی کو سٹرونگ نہیں کر سکے اسلام کہتا ہے کہ جو زکاة ہے وہ رویڈ کی ہڈی ہے اسلامی کنمی کی لیکن پھر ہم ایسے تو اگر یہ چیز کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں اسلام کے مطابق اگر ہمارا اسلامی کنٹری ہے تو ہمیں وہ کرنا چاہیے لیکن اگر ہم اس ٹائم جو ہم فس چکے ہیں کریں گے تو آئی ایم ایف تو ہمارے ساتھ ڈیل ہی نہیں کرے گا ایسے تو ہم امریکہ سے پیسے چائنا سے پیسے نہیں لے پائیں گے دیکھیں جو آپ آئی ایم ایف کی اب بات کر رہے ہیں ان سے ہم ایک دو ارب لے کر ایک ڈالر آپ کیا کہتا ہے کہ ان سے ہماری کانومی سٹیبل ہو جائے گی ایک کانومی سٹیبل نہیں ہونی دیکھیں آپ اس کے لیے کرے کیا نا سب سے بڑی بات دیکھیں یوکے کے اندر انقلاب کیوں آیا تھا لوکل انڈسٹری پرموٹ کرنے سے ٹھیک مانگنا ہے پاکستان میں بنگلہ دیش نے چالیس سے پچاس لاکھ خواتین ایسی ہیں ان کو کیا کیا لوکل انڈسٹری پرموٹ کر دیا بیگوں کے لیے پینٹس کے لیے کیا ہوا ادھر سے روزگار بھی آ رہا ہے امپورٹ ان کا جو وہ امپورٹ کا پریشر وہ کم ہوگا وہ اپنی جتنی ان کی ضروریات بیگنگ کی وہ خود لوکل انڈسٹری پرموٹ کریں گے تو سارا آپ کا جو پریشر باہر سے آپ کی کنٹری ایسا مائنڈ ہمیں پاکستان کی بہتری کے لیے ضروری ہے لیکن ہمیں کیا کیا جاتا ہے چائنہ کا اتنا انفلوینس ہے پاکستان میں کہ ہمیں ایکسپورٹ کی طرف تو ہمارا مائنڈ بنایا نہیں جاتا ہوم انڈسٹری کی طرف ہمیں کچھ بتایا نہیں جاتا ہمیں ان چیزوں کی طرف فسادیا گیا ہے جو ہمارے میجر ایشو نہیں ہمارے میجر جو ایشو ہیں وہ اپنی ایکانومی کو سٹرانگ کرنا ہے ہماری انڈسٹری کو سٹرانگ کرنا جو کہ ہمیں نہیں بتایا جاتا اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام میرے نام محمد خالید محمد خالید صاحب یہ آپ شاپ پر جی 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 سب سے پہل تو یہ بتا دے کام کیسا چال رہا ہے آج کل بلکل زیرو حالات بہت خراب ہیں ملکی حالات معاشی حالات عوام کے حالات ہر طرح سے حالات خراب ہیں لیکن آپ کو ایک بڑی خبر بتاؤں اب ہماری ایکسپورٹ ہونے لگ پڑی ہے مطلب آج اسرائیل کی اگر بات کریں تو ہماری پہلی شیپمنٹ وہاں جا چکی ہے جس میں ڈرائی فروٹ اور مسالے ہیں یہ خبر ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ کنٹری کو ہم چسٹر سال سے ماننی تھے رہے یعنی جب سے وہ بن رہا ہے یا جب سے ہم بنے ہم نہیں تھے مان رہے آج ہم اس کے ساتھ ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے اس لئے کہ جو ہمارے باقی اسلامی مالک ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ بلکل انتہائی زلت امیز رویہ ہے انہوں نے فلسطین پر جو حالات کیے ہوئے ہیں اس لئے ہم لوگ نے ان کا بائی کارٹ کیا ہم لوگ ان کو بلکل پسند نہیں کرتے سعودیہ تو ہمارے سے پہلے ان کو ایکسپٹ کر چکا ہے اگر دبائی کی بات کریں وہ بھی اسلامی سٹیٹ ہے سعودیہ بھی اسلامی سٹیٹ ہے وہ تو ہمارے سے پہلے جناب یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے ہم لوگ نے ایمان چھوڑ دیا ہے اگر ہم نے ایمان چھوڑا ہے تو سمجھیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں اگر ہم مسلمان نہیں ہیں تو اس طرح کی ہمارکتیں کرتے رہیں گے کیوں کہ ہم کافروں کو گلے سے لگائیں گے کافروں کو گلے سے لگانے والی بات نہیں ہے ٹریڈ ہونی چاہیے کیا نیبرز کے ساتھ ابھی دیکھیں آپ کو بتاؤ ایک حبر یہ ہے سوال یہ ہے کہ ابھی اگر انڈیا کی بات کریں انڈیا کی جو کرنسی ہے وہ دوسرے کنٹریز اپنا ٹریڈ کے لیے انڈیا کی کرنسی یوز کرنے لگے ہیں یعنی اس کے اندر انڈونیشیا آگیا اس کے اندر سری لنکا آگیا دنیا اتنی تیزی سے گروہ کر رہی ہے ملیشیا جس کے اندر آگیا سوری اور سری لنکا آگیا دنیا اتنی تیزی سے گروہ کر رہی ہے اور ہم آج یہ کہیں کہ ہم وہ کافر ہے اس کے ساتھ بات یہ ہے کہ خالی اسرائیل تو نیرے رہ گیا پاکی تھوڑی دنیا رہ گئی ہے ہم پاکی دنیا کے ساتھ بھی تو کر سکتے ہیں اگر اسرائیل کافر ہے نان مسلم ہیں تو دنیا کے بہت سے ممالک نان مسلم ہیں پھر ان کے ساتھ بھی ٹریڈ چھوڑ دیں اس لیے کہ وہ خاص کر ہمارے مسلمانوں کے لیے انتہائی نقصان دے وہ مسلمانوں کو روح زمین پر رہنا نہیں دینا چاہتا تو باقی جو کافر ہیں ان کے ساتھ چلو ہمارا گزارہ ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ بلکل بائیک آٹ ہے لیکن ابھی جیسے میں نے خبر بتائی ہے کہ ہماری شپمنٹ چلی گئی ہے اس کے اوپر کیا پاکیستانی پروٹیسٹ کریں گے پروٹیسٹ کیا کریں گے جب ہی چارے سارے حالات سے تانگ ہیں عوام بھی تانگ ہیں کہ ہمارے جو حکم رہن ہیں وہ بھی تانگ ہیں ہمارا ملک بھی تانگ ہیں ہر لحاظ سے ماری معاشی حالات خراب ہیں آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ کس کرنسی میں ہوتی ہے ڈالر میں ہوتی ہے آپ کو بتائی ہوگا مطلب انٹرنیشنل ٹریڈ ہے ڈالر میں ہوتی ہے یورو میں ہوتی ہے ہر چیز میں ہوتی ہے نا اب انڈیا جیسے اپنی کرنسی کو یوز کر رہے ہیں سری لنکا کی اگر بات کریں اور ابھی یہ جو خبر میں ہی آئی ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ مطلب بھنیاں رشیاں چاہ رہے ہیں کہ انڈین کرنسی میں ٹریڈ کی جائے آپ انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا اس کا آنے والے سونے سے کاروبار کیا جائے جس کے پاس سونا ہوگا میں اس کو تیل دوں گا تو باقی جو رہ گئی اسرائیل کی بات ابھی تو ہماری سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ اسرائیل کو یہ ایسا ملک تو ہے نہیں کہ جو بہت پاور فول ہو لیکن ان لوگوں نے اس کو اپنے سر پر چڑا لیا ہے نا تو اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کا پیسہ سارا مسلمانوں کا یہ کہ ہمیں رلیشن نیبرز ہوں یا دوسرے کنٹریز ہوں ان کے ساتھ ٹھیک نہیں کرنے چاہیے خاص طور پر ٹریڈ کے حوالے سے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مطلب بھارے کے آپ ایکسیپٹ کرنا چاہیے یا نہیں ٹریڈ کرنی چاہیے یا نہیں ٹھیک ہے جی اگر انہوں نے کمرانوں نے کیا ہے تو یہ خود ہی بکتیں گے ابھی فیلال جو ہے نا ہم لوگ آپ نے اپنی روٹی کی پڑی ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں جی اگر کوئی بات کرنا چاہے گا اسلام علیکم آپ بات کریں گے اسلام علیکم آپ کا نام کیا کرتے ہیں یہ سیلز مین کا کام کرتے ہیں یہ بتائیں جیسے آگے ایز آنے والی ہے ابھی تو سیلز مین کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں کام کیسا چل رہے ہیں کام تو ابھی سلو ہے بھائی مہنگائی کی وجہ سے نا لوگ ابھی شاپنگ نہیں کر رہے ہیں اچھا ابھی خبر یہ ہے جس پہ ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں کراچی میں آٹے کی لائن میں لاکھ کے یا پھر پیسے لینے کے لیے مطلب جو غریب لوگوں کو حق دار لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں اس کی لائن میں لاکھ کے گیارہ لوگوں کی جان گئی ہے کبھی آٹے کی لائن میں لاکھ کے جان جا رہی ہے اس طریقے سے کیا کہنا چاہیں گے اس ٹائم جو پاکستان میں کنڈیشن بنی ہوئی سر اس کا جو ہوتا ہے نا یہ جو ذکاعت وغیرہ دینے دینی ہوتی نا اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک لائن لگوا جاتی ہے جب آپ نے اتنی بڑی زکاعت کا ادا کرنی ہے تو ایک لائن لگوا جاتی ہے لائن کے ساتھ سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ پولیشن کیسی آگئی کہ لوگ پیسے پانچ سو یا ہزار پیا یا ایک آٹے کی تھیلی لینے کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہے بات یہ اتنی ہو گئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اب ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے جو آپس میں ان کا نہیں چل رہا سسٹم بہت قراب ہے ابھی یہاں سے فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ پھر یہ عوام کی طرف ریلیف عوام کو جو ریلیف ہے نا انشاءاللہ ضرور ملے گا یہاں پہ بھی میرے خیال سے کوئی یہی کارٹ وغیرہ کا یا راشن کا کوئی ڈسٹیپیوشن یہاں سے بینید انکم سپورٹس پروگرام کے جو پیسے ہیں گریب لوگوں کے لیے وہ نکل رہے ہیں جی اور وہ آئے ہوئے ہیں وہ لوگ نکل رہے ہیں اتنے بجے کا ٹائم ہے یہ بھی میرے خیال سے ساڑھے دس پونے گیارہ کا ٹائم ہے تقریباً ساڑھے دس گیارہ کا ٹائم ہے اور خواتین یہاں پہ پیسوں کے لیے اگر بجلی کے بل گھر میں آسکتے ہیں گیس کے بل گھر میں آسکتے ہیں ٹیکس گھر میں آسکتے ہیں تو یہ جو پیسے یہ کیوں نہیں گھر آسکتے ہیں سر کو ان کو کوشش تو کرنی جائی ہے ایسا ہے بہتر عمل ہو جائے تو لوگ لیڈیز بھائی نہ آئے